ہلو گائز گوڈ موننگ کیسے ہو آپ سب آپ کا ایک بے فرد سے سواگت ہے آپ کے اپنے چینل آئی ویل پر جس میں ہم کر رہے تھے مینز انسر رائٹنگ کے سریز اور آج ہم آجاتے ہیں اپنے لاسٹ لیکچر پر جو کی ہونے والا ہے جی ایس ٹو کا فل پیپر جس میں سارے کوشنز کمپلیٹ ہوں گے اس سے پہلے والا جو ہمارا سیونتھ لیکچر تھا وہ بھی یہی تھا اور ہمارا جو یہ لیکچر ایٹ ہے یہ بھی یہی رہنے والا ہے اور یہ ہمارے جی ایس ٹو کا لاسٹ لیکچر ہے اس کے بعد جو ہماری سریز شروع ہوگی وہ ہوگی ہماری ایتھکس کی جس میں آئی تنک فائیف تو سکس لیکچر ہوں گے ٹھیک ہے تو ہمارے لیکچر کے ساتھ ہے صحیح بنے رہیے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دینا اور چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولنا ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارے بچے سسکرائب کرتے ہی ہیں ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا کوشن سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کی نیشنل کپٹل تریٹری آف ڈیلی آمنڈمنٹ ایکٹ 2021 ہے کیا ٹھیک ہے اس میں کیا کیا چینجز انٹروڈیوز کیے گئے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہے کیا وہ تو آپ لکھو گے انٹروڈکشن میں اس کے بعد چینجز کیا کیا انٹروڈیوز کیے گئے ہیں وہ آ جائے گا آپ کا بوڈی میں پھر آپ کو بتانے ہیں ویریس ایشیوز کیا ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے پھر ویریس ایشیوز بتانے ہیں چینجز کے بعد ٹھیک ہے اور لاسٹ میں آپ کنکلوڈ کر دھوگے ٹھیک ہے تو یہ ہونے والا ہے آپ کا انصر کا سٹرکچر تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیسے لکھ رکھا ہے سب سے پہلے ہے انٹرو کی یہ جو ایکٹ تھا یہ امنڈ کیا گیا ہے لیکن یہ مطلب اوریجنل ایکٹ کونسا تھا تو سب سے پہلے نیشنل ٹیٹل ٹیٹل ٹیٹری آف ڈالی ایکٹ نائنٹی نائنٹی ون پرویڈ سے فریم وک فور فنکشنی آف لیجسلیٹیو اسیمبلی ان گورنمنٹ آف ڈالی ٹھیک ہے کی نائنٹی نائنٹی ون کا ایکٹ سا جس میں ابھی ریسینٹلی امنمنٹ کیے گئے ہیں ٹھیک ہے میں چیز یہ ہی ہے یہ ہی جارہ جانب ہوا ہوتم کہ دیکھو سب سے پہلے ان گورنمنٹ کا میننگ چینج کھر دیا گیا ہے سب سے پہلے پہلے جو ایکٹ میں جو گورنمنٹ کا میننگ تھا وہ تھا الیکٹ وے منٹ وے جی Amerika میں جو occurring شرمائی ہو وہ ہے جو بہر میں لگ۔ سب سے پہلے کو جو میننگ کا میننگ ہے وہ change کر دیا گیا ہے سیکنڈ ہے amendment in powers and responsibility of legislative assembly legislative assembly کی جو powers اور responsibility ہیں اس میں بھی amendment کیا گیا ہے جیسے کی rules of procedure change کر دیا گئے ہیں تو یہ بولا گیا ہے کہ جو assembly جو بھی rules بنائے گی وہ لوگ سبھا کے rules کے consistent ہی ہونے چاہیے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز کیا گیا ہے کہ وہ لوگ سبھا کے rules کے consistent ہونے چاہیے اس سے الگ نہیں ہو سکتے the rules must not be inconsistent with those in لوگ سبھا پھر ہے inquiry by assembly اس میں کیا دیا گیا ہے پہلے کیا تھا جو assembly تھی وہ inquiry کر سکتی تھی تو لیکن یہ جو amendment ہے وہ کیا کرتا ہے it prohibits the legislative assembly from making any rule to enable itself or its committee to consider day to day administration and conduct any inquiry in relation to administrative decisions مطلب جو legislative assembly ہے وہ کسی چیز میں اب inquiry نہیں کر سکتی administrative decisions میں کس میں administrative decision میں سب سے پہلے government کا وہ change کر دیا گیا ہے meaning of government elected government کی LG اس کی جگہ لکھ دیا گیا ہے دوسری چیز ہے rules میں change کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد inquiry جو ہے administrative decisions کی وہ legislative assembly نہیں کر سکتی ہے اس کے بعد powers and responsibility of LG اس میں بھی amendment کر دیا گیا ہے اب کیا ہے LG کا opinion ہر چیز میں آپ کو لینا پڑے گا لگ بگ ہر چیز میں ٹھیک ہے LG can now reserve those bills for president which incidentally cover any of the matter outside the purview of power of legislative assembly اور بس یہ ہی ہے مطلب LG کو اس میں زیادہ power دے دی گیا ہے main چیز یہ ہی ہے ان changes میں جو کیا گیا ہے اس کا مطلب centralizing تھوڑا trend ہے اس کے بعد دیکھو اس میں issues کیا ہے تو اس سے اس سے سب سے پہلے تو جو elected government ہے جو assembly ہے اس کی power کو وہ power undermine ہوتی ہے ٹھیک ہے جو article 239 aaa میں بھی دی گئی ہمارے constitution کے ٹھیک ہے اب کیا ہے یہ cooperative federalism کے against ہے کیونکہ power کیا ہے center کے ہاتھ میں دے گی کیونکہ جو LG ہیں وہ کیا ہوتے ہیں center کے دوارہ nominated ہوتے ہیں اور اگر center ان کو nominate کرے گا تو cooperative جو federalism کی جو spirit ہے ہمارے constitution کی وہ violate ہوئے گی اور جو ہمارے کچھ سپریم کورٹ نے بھی judgment دے رکھے ہیں وہ بھی violate ہوئیں گے جیسے کی government of government of n city of ڈیلی vs union of ڈیا کا ایک case ہوا تھا 2018 میں انہوں نے بولا تھا کہ LG کا جو concurrence ہے وہ required نہیں ہے سب matters پہ اور جو center کا control ہے وہ confined ہوگا کیول تین ایریاز میں کہاں پہ land police and public order کہاں پہ ہوگا land police and public order میں ہی کیول جو center کا control ہے وہ confined ہوگا اب ہے کی اور تیسری چوتھی چیز ہے کی جو یہ changes کیے گئے ہیں جو یہ amendment کیا گیا ہے یہ proper discussion کے ساتھ بھی نہیں کیا گیا ٹھیک ہے یہ ہیسٹ میں پاس کیا گیا ہے بینہ کسی select committee کو دیئے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہماری جو federalism کی power ہے یا debate discussion inquiry checks and balances کی جو power ہے اس کو بھی undermine کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ last میں کیا کر سکتے ہو conclude کر سکتے ہو کہ the relation between the executive and legislature should be harmonious and substantial power must lie with the elected representatives ٹھیک ہے executive or legislatures کے بیچ میں جو relation ہے وہ harmonious ہونا چاہیے اور جو elected representatives ہیں ان میں جو power ہے وہ substantial power جو ہے وہ لائے کرنے چاہیے ٹھیک ہے nct کا جو special status ہے تو consensus based جو mixed balance ہے اس کو کو ہمیں achieve کرنا چاہیے تو یہ چیز ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا کیا total question تو سب سے پہلے nct میں کیا کیا change کیا کیا amendment کیے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا issues ہیں and accordingly you will conclude the questions ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا first question آ جاتے ہیں اپنے second question پہ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے آپ کو اس میں سب سے زیادہ فائدہ تب ہی ہوگا جب آپ question کو پڑھ ہوگے ویڈیو پوز کروگے اور اس کے بعد اپنے points ایک page پہ لکھوگے brainstorm کر کے تب ہی آپ کو اس کا فائدہ ہونے والا ہے otherwise کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو چلیے second question پہ آ جاتے ہیں are there valid arguments for continuing with sedition law in 21st century democratic india کل کے lecture میں بھی یہ آیا تھا ہمارا کی جو sedition law ہے کیا وہ اب بھی valid رہنا چاہیے کی نہیں رہنا چاہیے تو وہ debate کے بارے میں میں پوائنٹس لکھنے ہیں سب سے پہلے آپ sedition کے بارے میں بتاؤ گے کہ sedition law جو ہے وہ کہاں پہ پروائیڈ کیا گیا ہمارے section 124 of ipc ٹھیک ہے indian penal code میں اس کو پروائیڈ کیا گیا ہے جس میں کیا ہے any action that brings or attempts to bring hatred or contempt or excite or attempt to excite dissatisfaction towards the government of india ٹھیک ہے یہ ہے official statement ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہے maximum punishment life imprisonment ٹھیک ہے مطلب life imprisonment کی اس میں maximum punishment دے گئی ہے اور without warrant آپ کسی بھی individual کو arrest کر سکتے ہو ان سب اس کے شک کے طور پہ ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے sedition law میں تو 21st century میں کیا ہے اس کے ہٹنے نہ ہٹنے پہ continuous debate چل رہی ہے ٹھیک ہے اور بہت سارے challenges ہیں تو مطلب کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ جو ہے جروری ہے اس لوگ کو continue رکھنا کیوں کیونکہ بہت سارے وہ reason دے رہے ہیں کہ یہ جو sedition law ہے یہ کیوں continue رہنا چاہیے ٹھیک ہے یہ کیوں continue رہنا چاہیے ٹھیک ہے یہ کیوں continue رہنا چاہیے تو سب سے پہلے انہوں نے بولا ہے کہ اگر ہم sedition law نہیں لگائیں گے تو کیا ہوگا there is need for the sedition law because not obeying laws will lead to nr کی nr کی آ جائے گی ٹھیک ہے جو سب اپنی مرجی سے کچھ کچھ کریں گے undermine کر دیں گے جو ہماری جو elected government ہے اس کو پہ یہ undermining the government by force or otherwise leading to public disorder ٹھیک ہے تو ایک تو چیز یہ ہو جائے گی public disorder ہوگا اور ہماری جو national security ہے وہ بھی in danger میں آ جائے گی اس کے بعد اگر ہم یہ law نہیں لگاتے ہیں تو انڈیا جو ہے continuous جو پہلے بھی anti national sexonist terrorist element وہاں پہ رہے ہیں تو وہ زیادہ tendencies اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گی ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جو sedition law empower کرتا ہے ہماری government کو یا state کو to proactively deal with this issue یہ ان issues کے ساتھ اچھے سے deal کر پاتے national security nr کی public order ٹھیک ہے یہ سارے چیزوں کو وہ کرنے کے لیے maintain کرنے کے لیے پھر سب سے پہلے تو بولتے ہیں کی جو یہ section 124 ہے یہ مطلب ہمیں right to freedom of speech and expression ہے na article 29 میں جو ہمیں دیا گیا ہے لیکن یہ اس میں کچھ reasonable restrictions دے گئے ہیں لیکن یہ اس کے بھی beyond جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے بھی beyond جا سکتا ہے might go beyond the reasonable restrictions provide render fundamental right to freedom of speech and expression ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہے جو dissent اور criticism ہے government کا وہ essential ingredients ہیں ہمارے public debate کے لیے تو تو vibrant democracy میں ہونے ہی چاہیے constructive criticism تو کافی زیادہ ضروری ہے government کا ٹھیک ہے اور mean چیز کیا ہے جو بھی police جن پہ بھی sedition law لگا رہی ہے actually مطلب actually بہت ہی کم case ہیں جو convicted ہوتے ہیں مطلب last میں جو conviction آتا ہے بہت کم cases کا آتا ہے اس کا مطلب کیا ہے بھینا بات کے ہی لوگوں پہ sedition law جو ہے لگا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے شک کے طور پہ اور پھر کیا ہے اس میں جو dissatisfaction والا word دیا گیا وہ vague ہے ٹھیک ہے تو اس پہ different جو investigation officers ہیں وہ الگ الگ type interpretation کر سکتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ vague ہے تو اس کو اس کی vagueness بھی ایک type کا issue ہی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے اس کو ہٹا دینا چاہیے اس کے بعد ہے ایک ہے indian penal code اس میں ایک uap unlawful activities prevention act یہ جو لو ہے یہ روک لے گا کس کو public order کو disrupt ہونے سے یہ اسی کے لئے بنائے جس میں penalize کیا جاتا ہے public order کو disrupt کرنے کے لئے یا پھر اگر violence سے آپ government کو overthrow کرنا چاہتے ہو تو یہ national integrity कے لئے unlawful activities prevention act ہے تو پھر ہمیں sedition لوگ کی کیا ضرورت ہے اور ویسے بھی ہر ایک country sedition کو ہٹائی رہی ہے جس country سے ہم نے sedition لیا جیسے UK 2010 میں sedition کو ہٹا چکا ہے اور جگہ سے بھی اسٹریلیہ وہاں پہ sedition ورڈ ہی ہٹا دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور انڈیا میں کہا 2018 میں تو لوگ کمیشن نے بھی بولا تھا ایک ریکمینڈ کیا تھا کہ اب ہی ٹائم آ گیا کہ ہمیں section 124 کو ہٹا دینا چاہیے ٹھیک ہے تو last میں آپ یہی conclude کر سکتے ہو کہ جو دائیسینٹ ہے یا جو گورنمنٹ کے اگینسٹ بولنا وہ ایک سیفٹی وال کی طرح کام کرتا ہے vibrant democracy میں اس لئے ضروری ہے جسے لوگ کمیشن نے بولا ہے کہ جو section 124 ہے وہ کیول اور کیول اگر رکھیں تو کیول اور کیول criminal acts کے لئے رکھنا چاہیے یا پھر جو وویلنس کو یوز کریں یا پبلک اوڈر کو یا پھر گورنمنٹ کو overthrow کرنے کی چیز کریں کیول اس میں section 124 کو انووہ کرنا چاہیے otherwise section 124 کا یوز نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے against میں articles مطلب کچھ وہ بھی دیکھ لئے points اور کچھ آپ نے اس کے pro points بھی دیکھ لئے اس سے پہلے آپ نے بتا بھی دیا کہ جو ہمارا sedition law وہ کس article میں دیا گیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا question ہو جاتا ہے complete آ جاتے ہیں question number 3 کیا بولتا ہے identify the issues that have contributed to decline in performance of parliamentary standing committee how can these issues be addressed سب سے پہلے ہمیں issues identify کرنے ہیں جس سے ہماری جو parliamentary standing committees وہ performance کم ہو رہی ہے اور کیسے وہ issues ٹھیک ہو سکتے ہیں سب سے پہلے جو standing committee ہیں وہ ہماری parliament कا integral part ھیک ہے parliament ھیک platform پروائیڈ کرتی ہیں standing committee کی جو government expenditure کر رہی ہے کیسے بلز بنا رہی ہے اور expert کی ایڈوائیس لینے میں کیا رول ہوتا ہے اس کے بعد ابھی ان کا رول کم ہو گیا کیسے ہم بتا سکتے ہیں اس کو facts بتا سکتے ہیں consultation پارٹرنشپ جو standing committee ان کی کم ہوگی کیونکہ وہ physical meet کر نہیں سکتی تھی اور ان کے پاس option نہیں تھا اس کے بعد issues can be overcome کیسے ہم ان issues کو overcome کر سکتے ہیں discussion کو mandatory کر سکتے ہیں ہر بل کے لیے important بل کے لیے اس کو زیادہ importance دے سکتے ہیں مطلب committees کو کون science کی پر نیشن کا فائننشل میٹرز میں periodic review ہوتا رہنا چاہیے تاکہ committee جو ہیں ان کی کتنی utility بنی رہے تاکہ new committees ہوتا رہنا چاہیے اس کے بعد rules of business جو ہیں وہاں پہ amendment ہونا چاہیے parliamentary committee last میں آپ لکھ سکتے ہو کہ جو parliamentary committee وہ ایک فورم provide کرتے ہیں جہاں پہ وہاں پہ consensus build کر سکتے ہیں تو ان کو strengthen کرنے کی ضرورت ہے rather than bypassing them for better parliamentary ڈیموکری parliamentary یا پھر participatory ڈیموکری 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 بولا ہے جو پی ایموکی پرائم منسٹر office ایک ڈیموکری 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 ٹھیک ہے تو وہی ہے 1948-49 میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے پی ایمو اسٹیبلش کیا گیا تھا امرجنسی کے ٹائم پہ جو پی ایمو وہ ریال سینٹر بن گیا تھا پرائیم منسٹر کے اسسٹنس کرنے کے لئے اس کے بعد تو یہ ہر کام کرتا ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے اس فنکشنس انکلوڈ اسسٹنگ دی پی ایم ٹھیک ہے ہر ٹائپ کے کام میں ایڈوائزنگ دی پی ایم اس کے بعد مینیجنگ پبلک ریلیشنز فکسنگ اپوائنمنٹس آف پی ایم ہینڈلنگ ہی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ساری چیزیں کون کرتا ہے اس کے بعد آتے ہیں جو ٹرسٹڈ ہوتے ہیں پی ایم کے وحی اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں اگر ایک پاورفل پی ایمو اس کے کچھ کچھ مطلب فولوائنگ ایڈوائنٹیزیز ہیں سب سے پہلے ہے یہ ایک تینک کی طرح ہوتا ہے جو اس کو جیادہ ایفیشنٹ بناتا ہے اس کے ورکنگ کو جیادہ ایفیکٹیو بناتا ہے اس کے بعد گریوینس ریڈریشل اور کریسس منیجمنٹ کا بھی یہ سم ٹائمز کام کر سکتا ہے اور کیونکہ کیابینیٹ کیا ہوتی ہے بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہے تو پی ایمو میں کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کے بہت زیادہ خاص ہوتے ہیں جو مینلی ورک کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں مینیج کرتے ہیں کوڈینیٹ کرتے ہیں ایکٹویٹیز میں ٹھیک ہے وہی ہے اور کوئی بھی پی ایمو ان سے ڈیریکشن آئے گی وہ ساری ایمپلیمنٹ وہ کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو یہ پی ایمو کے یہ سینٹرلائجنگ تینڈنسی ہے اور جو پارلیمنٹری گورنٹ کے جو ایتھوز ہیں یہ اس کو ڈسریگارڈ کر رہی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو پی ایمو ہے یہ ایک پیرلر گورنمنٹ کی طرح پیرلر گورنمنٹ کی طرح کیبینیٹ کی پوزیشن اس سے کیا ہوتے ڈگریڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے پہلی چیز دوسری بھی چیز کیا ہے کیول اور کیول پرائیم منسٹر کے جو ترسٹیڈ ایڈز ہیں وہی اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں تو اس سے جو کنسپٹ آف نیوٹریلیٹی ہے وہ وولیٹ ہو جاتا ہے کنسنٹریشن آف پاور ہے کیول پی ایم کے ہاتھ میں پاور آ جاتی ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہے جو ہمارا جو پارلیمنٹری گورنمنٹ کا جو آؤٹلوک ہے کی ہمارے جو کونسٹیٹویشن میں لکھا گیا ہے کی ہم نے جو ہے پارلیمنٹری فورم آف گورنمنٹ کو اڈپٹ کیا ہے وہ کس میں چینج ہوتا ہوا لگتا ہے ہمیں کی پریزیڈینشل ون میں ٹھیک ہے تو وہی ہے پی ایم مو کے آنے سے یہ اوبزور کیا گیا ہے جو پی ایم مو کا رول اور سٹیٹس ہے وہ مطلب اس سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور جو کیبینٹ ہے اس کا جو ہے وہ رول کم ہو گیا ہے لیکن پھر بس کیا آپ کا پوزیٹیو میں یہ آپ کو لکھنا ہے کہ وہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہی ہے ہیس سٹینڈنگ ویڈن ہیس پارٹی ان کیبینٹ ان پولیٹیکل کلائیمیٹ تو وہ پی ایم مو جو ہے انس کی کافی ہیلپ کرتا آپ کو پوزیٹیو نوٹ پہ لکھنا ہے کیونکہ آج یہ انسٹیٹوشن چل رہا ہے اگر یہ چل رہا ہے تو آپ کو پوزیٹیو نوٹ پہ لکھنا ہے اگر وہ ڈسمنٹر ہو جاتا ہے تو آپ کو نیگٹیو ٹون میں لکھنا ہے مطلب ٹھیک ہے لاسٹ میں تو ہمارا کوششن نمبر فور ہو جاتا ہے کمپلیٹ آ جاتے ہیں کوششن نمبر فائیف پہ سب سے پہلے ڈیٹا کا رول کرنے میں جو ڈیٹا ہے کس کس طرح سے ہیلپ کرتا ہے ڈیسیزن میکنگ میں ہیلپ کرتا ہے اکاؤنٹیبلیٹی بنی رہتی ہے سیٹیزنز کا انپاورمنٹ ہوتا ہے ایفیشنٹ ایڈمنیسٹریشن ہوتا ہے اس کے بعد چیلنجز کیا ہیں یوز آف ڈیٹا میں سب سے پہلے اس ڈیٹا کو مینیج کرنا پرائیویسی کنسنس فنڈنگ کا ایشو انویشنز کا ایشو کیونکہ ہماری سیبر سیکیورٹی کے لیے بھی ہمیں کیا چاہیے فنڈنگ چاہیے انویشنز چاہیے ٹھیک ہے پولٹیکل ویل ڈیٹا گورننس میں وہ بھی بہت زیادہ جروری ہے ٹھیک ہے تو یہ چیلنجز کی ہم ڈیٹا گورننس میں چیلنجز کیا کیا ہیں تو کیا کیا سٹیپ لیے جا سکتے ہیں سب سے پہلے گورنمنٹ آ سکتے ہیں اوپن ڈیٹا پولیسی کے ساتھ تھی کہتا کی جو بھی ان کے پاس آپس میں ڈیٹا ہے وہ سارا شیئر کریں اس کے پاس آتی ہے کپیسٹی بیلڈنگ جو بہت ساری ٹیکنولوجیکل کمپنی ہے سٹارٹ اپس ہیں تو جو سولیشن پروائیڈ کر سکتی ہیں دیٹا لیٹکس میں سکل ڈیویلپمنٹ میں جو اس کو انکریز کرنے چھئے اس کے پاس فنڈنگ انکریز ہو سکتی ہے لیجسلیٹی ریفورمز ہو سکتے ہیں جیسے کی ڈیٹا پروٹیکشن بیلڈ پرائیویٹ پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بیلڈ نون پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بیلڈ یہ سارے چیزیں بھی پبلی دومین میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہی ہے کوالٹی ڈیٹا اگر انالائز کیا جائے رائیٹ ٹائم پر تو وہ بہت جیدہ کریٹیکل ہو سکتا ہماری ڈیسیزن میکنگ میں ایف ایف سکیم 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 اور ہم پرو ایکٹیو پولیسی ریویزن بھی ہو سکتا ہے تو وہی ہے بگ ڈیٹا can have a big impact only اگر اس کو میسی سکیل پر یوز کیا جائے گورنمنٹ کے دوارہ پبلک گوڈز کو اور سرون سکیم دھیان میں رکھتے ہوئے تب اس جیٹا کا مین یوز ہو سکتا ہے نہیں تو وہی ہے تو ڈیٹا ڈیٹا that led to emergence of new civil society in urban india in last few decades new civil society کیسے emerge ہو رہی ہیں اور ہمیں بتانا ان کا contribution گورننس میں اور policy changes میں سب سے پہلے آپ کو بتانا ہوگا کہ civil society moment سب سے پہلے civil society moment کا transition ہو رہا ہے جہاں پر traditional civil society جو ہیں وہ central role play نہیں کر رہے ہیں نئی civic society آگئی ہیں جیسے کی یہ civil society ہیں انٹی hire کی انٹی نیٹ ورک ہے جیسے آپ example لے سکتے 2011 anti corruption moment جیسے ایک نئی civil society اُبری contemporary urban india میں ان کے جیسے urban india میں جیسے امرج ہو رہی ہیں سب سے پہلے اکنومک liberalization تھا اس کے پاتھ democratic decentralization لوگوں کے ہاتھ میں پاور آنا urban area میں بھی من سپلیٹی دیا گیا تھا اس کے پاتھ urban areas میں جیسے disaster management کے issue city beautification urban ویسٹ management جو ہیں urban reform جو ہیں وہ people کو center میں رکھے ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا legislation بہت سارے بنائیں اس کے بعد natural disasters جس کے ایکار کیا ہے اُبر کے آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیسے help کر اس کے بعد کیا ہے نیو civil society ہیں اس جو پولیسیز ان کو کیسے influence کیا ہے وہ اس میں کچھ کچھ ایگزامپلز دے رکھے ہیں جیسے کی مزدور کسان شکتی سنگٹان انہوں نے کیا کیا ہے rtii کو بنانے میں help کی ہے اس کے بعد جیسے جو ہوسنگ رائٹس کے دلوانے کے لئے انہوں نے کافی کام کیا ہے تو ایسے آپ الگ الگ ایگزامپلز لکھ سکتے ہو یہ ڈلی کا ہے یہ ممبئی کا ہے یہ تو all india level پہ rtii کو لانے میں اس نے help کی تھی پھر ایگزامپل دیا گیا ریزیڈنٹ ویل تو وہی چیز ہے کہ بہت ساری نیو سیویل سوسائٹی امرج ہو رہی ہیں اور جو نیو سیویل سوسائٹی امرج ہو رہی ہیں اس کے کائن بہت ساری جو urban service delivery ہے وہ جیادہ آسان ہو رہی ہے تو وی دیموکرٹک دیس سینٹرلائزیشن کی جو سپیرٹ کرنے کے لئے جو ضرور ہے کہ ہم ایکسپینڈ کرے پارٹیس پیشن بیون میڈل کلاس سیکشن یا پھر مارجنی لائز سیکشن جن کا ابھی تک جو وہ نہیں ہوئے ہیں اپلیفٹ نہیں ہوئے انڈیان سوسائٹی میں ٹھیک ہے تو چلی آجاتے ہیں کوشن نمبر سیون پہ کیا بولتا ہے ہمیں بولا گیا کہ جو گتی شکتی مشین ہے اس کے پاس potential ہے بلکہ جو گورننس کا پارٹ ہے اس کو بھی وہ کر سکتا ہے تو ہمیں بتانا ہے گتی شکتی کے بارے میں سب سے پہلے انہوں نے بولا کہ جو پیم گتی شکتی ہے وہ ایک نیشنل ماسٹر پلان ہے ملٹی موڈل کنیکٹی ویٹی کے لئے ٹھیک ہے جو ہماری پرائیم منیسٹر جی نے گورنمنٹ نے launch کیا ہے انٹی گریٹی پلاننگ اور کوڈی نیٹی ایمپلیمنٹیشن کے لئے انفرسٹرکچر پروجیکٹ میں اس کے پاس پوٹینشل ہے بہت سارے انفرسٹرکچر ریلیٹڈ ایمپیڈیمنٹ کو دور کرنے کا وہ کیسے کیونکہ یہ ہمارے جو لوجسٹک کوسٹ ہے اس کو کم کر دے گا پروجیکٹ ایمپلیمنٹیشن کو فاسٹ کر دے گا تیکنولوجی کو لیوریج کرے گا پروجیکٹ ایمپلیمنٹیشن میں ایز ایمپلیمنٹیشن ہوگا اس سے گلوبل پروفائل ہماری وہ بنے گی کہ ہم جو ہے اچھے سے وہ کر پا رہے ہیں اپنے جو پروجیکٹ اس کو جلدی ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے گورننس کو لیکن دیکھو یہ تو انفرسٹرکچر کو کیسے بوسٹ کر سکتا ہے اس کے بعد اس کا جو پوٹینچل ہے وہ ہمارے گورننس کو سٹیم لائن کرنے میں کیسے سب سے پہلے ہماری جو پروسس ہے اس سے سمود ہو جائے گی کیونکہ ہم منسٹری کو اس میں انٹیگریٹ کر دیں گے تو ان کے جو الگ الگ پر سنگل پورٹل پہ ہو سکتے ہیں اور سنکرونائزیشن ہو جائے گا اور پولیسی میکنگ میں سرٹینٹی ہوگی کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ نے اسے اپرو دے دیا ہے اگر یہ پولیسی بنی ہے تو یہ اگر گتی شکتی مشن ہے ایک نیا منترہ دیا 21 century کی لے will for progress work for progress wealth for progress plan for progress and preference for progress ڈپر اس لئے کو solve کرنا کافی ضروری ہے جو ہمارا high expenditure ہے اس پہ وہ بت سکے تو بس آپ اس کو last میں ایسے ہی پوزیٹیو نوٹ پہ کیا کر سکتے ہو آجاتے کوشن نمبر 8 پہ کیا بولتا ہے giving an account of the issue faced by workers in informal sector discuss whether they recently launched ishram portal can help in addressing them سب سے پہلے تو آپ issues ہی بتاؤ گے سب سے پہلے ہماری 80% جو workforce ہے informal sector میں لگی ہوئی ہے لیکن GDP کا کتنا part ہے roughly half of the country GDP generate کرتی ہے پھر ہم دیکھ لیتے اس میں various issues کیا ہیں ہمارے informal sector میں lake of legal and social security benefit نہیں ہے adequate safety and health standard minimum wages irregularity رہتی ہے economic shock سے susceptible رہتے ہیں جب بھی کوئی جیسے shock آئے گا تو ان کی نوکری چلی جائے گی structural disadvantage کا مطلب ان کے پاس structure لیکن اس کے حساب سے ہمارے سکل development تو ہوتا نہیں structure کے قرآن ہمارا employment بھی بڑھ جاتا ہے اس کے بعد poverty poverty اگر informal workers کی سب سے پہلے تو poverty زیادہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس certain uncertainty ہوتی employment میں اور ان کی جو salary وہ کافی کم بھی ہوتی جی جی بھی ہوتی جتنی formal employment میں ہوتی ہے تو poverty بھی ایک issue ہوتا ہے ان کا اس شرم portal جو جو مائیگرینٹ وہ بھی ان کے لئے بھی کافی جی بینیفیش ہے تو یہ جو ان سرم portal وہ کافی ضروری ہے جو ہمارے invisible یا جو informal workers ہیں ان کے لئے تو ہمیں کچھ کچھ میزر لینے چاہیں تاکہ جتنے بھی اس میں challenges ہیں جیسے low tally density یا digital literacy inadequate data security یا پھر آدھار related issues یا پھر آپ بول سکتے ہو کھی digitization issues یا پھر skill development کا issue اشار اگر solve کر دیتی ہے گورنمنٹ تو جو اس شرم portal ہے وہ بھی کافی important ہو سکتا ہے اور گورنمنٹ اور بہت سارے steps اٹھائی رہی ہے لوگوں کے informal sector سارے 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 ایک ہمارا topic چل رہا ہے global minimum tax جو جتنی بھی بڑی companies ہیں ایک minimum tax ہونا چھئے globally ایک minimum tax ہونا چھئے تو اس کا mean concept آ رہا ہے 15% minimum tax لگے گئی پورے world میں ہر ایک country میں ٹھیک ہے تو یہ چیز بولی گئی ہے تو اس کے ساتھ issue کچھ discuss کیے گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کے سب سے پہلے اس میں فائدہ بتائے گئے سب سے پہلے کیا ہو جائے گا اسے uniformity in global taxation global tax میں uniform ہی گئے سارے جگہ uniform ہو جائے گا اس سے tax evasion discourage ہوگا اس کے بعد جو country کا tax بڑھے گا بوس revenue for developing countries اور predictable tax policies ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو انڈیا کے لئے کیا فائدہ ہوگا ہمارا tax collection بڑھے tax evasion کام ہوگا is of doing business بڑھے tax justice ہوگا ٹھیک ہے جو چھوٹی company ان کو کم tax نہیں دینا پڑے گا بڑی کو دینا پڑے گا تو competition میں آ سکتی ہیں ان کے جو production سستے ہو سکتے ہیں سستی ہو سکتی ہیں اس کے بعد benefits کے ساتھ کچھ کچھ challenges میں ہیں جیسے کی fiscal autonomy کے لئے concern ہوگا کہ بہت ساری companies ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ابھی growth کو boost کرنے میں بھی تو restrict کرے گا تو despite above mention challenges ان challenges کے لابہ جو global minimum tax ہے وہ countries کو allow کرے گا کہ significant revenue کو tape کریں اور good option ہو سکتا ہے revenue کو preserve کرنے میں اور tax base ہے اس کو erosion کو روکنے میں کیونکہ بہت ساری companies کیا کرتے ہیں base erosion profit shifting ٹھیک ہے یہ اپنے word سناوگا base erosion profit shifting کا بہت ساری یہ کرتے ہیں تو یہ جو profit shifting کا جو negative consequence ہے جو global companies کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارا remove ہو جائے سکتا ہمارا آجاتے ہیں question number 10 پہ کیا بولتا ہے announcement of australia uk us security pact herald a new era of global geopolitics comment also discuss how it may affect india's interest سب سے پہلے بتانا کہ australia uk us نے new security pact بنایا اس نے ایک نیا era لیا global geopolitics کے لئے تو ہمیں اس پہ کمنٹ سب سے پہلے یہ تین countries ہیں جو ساتھ میں آئی ہیں اس میں جو primary beneficiary australia جو اس کو modernize ہوگا coming decays میں بہت سارے اس security challenges جو indo pacific میں آرہ وہ بھی complete ہو گے جیسے کی چائنا کو counter کرے گا اس کے بعد australia کی navy اس کا nuclear power ہوگا neighborhood کے ہمارے صحیح ہو جائیں گے international atomic energy agency جو ہے اس کے ساتھ ہے australia کے ساتھ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد china اور taiwan کا issue ہے وہ بہت ساری country ساتھ آئیں گی تو وہ بھی جو south china سی کا جو ریزن ہے اس میں پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی پیس پروسپیریٹی آئے گی harmonious rule of law اس کے بعد فرانس اور EU بھی اس میں وہ سکتے ہیں انڈیا نے اس پر ایکٹ نہیں کیا لیکن یہ انڈیا کے انڈرس کو کیسے ایکٹ کر سکتا ہے جسے کی ہو سکتا ہے جیسے کہ australia کے ساتھ یہ merge کر ہے تو ہو سکتا ہے کہ australia تو quad بھی اس کے ساتھ merge کر جائے ابھی آنے والے future میں quard اور aux aux parallel ہوسکتا ہے کہ بعد میں یہ merge کر جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد جو nuclear power australia ہے وہ انڈیا کو بھی help کر سکتا ہے nuclear empowered اس میں انڈیا ocean میں جیسے انڈیا کا جو original pre eminence ہے وہ erode ہو جائے گا کیونکہ australia کے پاس nuclear attack submarine ہو جائیں تو ہی بہت ساری worries جو australia کی nuclear submarine capability ہے وہ انڈیا کی capability سے overcome ہو سکتی ہے مرلہ australia جیاد overpowering ہو سکتا ہے تو انڈیا کو انڈیا recognizes canvras needs to re-appraise its strategic environment and reinforce deterrence against china تو انڈیا کو australia کے ساتھ china کو deter کرنے کے لئے وہ کرنا ہی پڑے گا کیا الائنس کرنے ہی پڑے گی تو وہ چیز بتا رکھیں کہ انڈیا کے لئے نقصان ہے یا پھر انڈیا کے لئے کیا پری ہوسکتے اور normal geopolitics میں اس کا کیا رول ہوگا تو یہ چیز میں بتائی گئی ہیں آج جاتے question number 11 کیا بولتا ہے effective devolution of finances is an important requirement for panchayati raja institutions for to fulfill their objective devolution of finances is important requirement panchayati raja institution کے لئے اپنے objective کو fulfill لئے discuss while also elaborating on the reasons behind lack of financial resources for panchayati raja institutions in india تو ہمیں reasons بتانے ہے کہ سب سے پہلے panchayati raja institution کو پاغر دی گئی تھی 73rd constitutional amendment act میں 1992 میں جو کیا گیا تھا تو اس میں بھی کچھ issues رہ گئے تھے اس میں کچھ تھے کی کیا کیا تھا اس میں financial devolution کا جو تھا تو ان points میں جو ہے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 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 پہ دکھتا ہے کہ ان کو financial power نہیں دی گئی ہیں کہ سے یہ evident ہوتا ہے سب سے پہلے resource mobilization by panchayat themselves in most it has لیکن ان کو بہت کم description دیا جاتا ہے جو description رہتا وہ states کا رہتا ہے جو local panchayat اس میں description بہت can not be effective institution for local self governance unless they have access to adequate financial resources with clearly defined sources of revenue ٹھیک ہے تو اس میں care financial resources نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں کہ تو discretion of states ہے control of states یاد ہے inadequate sources ہیں revenue کے پہ رہج institution کے پاس ٹھیک ہے In effective state finance commission بھی ineffective ہے وہ institutions میں devolve کر دینی چاہی ٹھیک unconditional جو transfer of power وہ states کے ہاتھ میں ہونا چاہی جبکہ پنچاتی راج institutions کے ہاتھ میں ہونا چاہی تو یہ سارے اس میں conclude کر دیا گیا اس کے بعد آج جاتے ہیں question number 12 کیا بولتا ہے judicial activism is a necessary tool to guard against legislative adventurism and executive excesses critically discussed in context of doctrine of separation of power as provided in the constitution of india judicial activism ہے وہ necessary tool ہے legislative adventurism اور executive excesses کو روکا جا سکتا ہے اس کو کچھ concerns related judicial overreach ہوتا ہے separation of power neglect ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہے lake of accountability judiciary accountable نہیں ہے تو legislature اور executive work میں کیوں وہ کرتی ہے لیکن بہت ساری اچھی چیزے بھی ہوئی ہیں جیسے کی وشاقہ guidelines جو ہے سپریم court کے قارنی آئی جس کی prevention of sexual harassment workplace پہ laws بنی ہے جو کافی زیادہ جرور تھا legislature اس پہ law نہیں بنا پا رہا تھا تو جو judicial ایکٹیویزن ہے اس نے help کیا ہے justice کو democratize کرنے میں اور accountability کو insure کرنے میں legislature executive کی کن کین طریقے سے بہت سارے cases دیئے گئے ہیں کیا کیا دیئے گئے ہیں جیسے کی PIL کا جو ہے جو سسٹم شروع کیا گیا اس میں بہت سارے جو persons ہیں ان کو جیسے social right to housing education food health livelihood and indivisible from fundamental rights تو ان کے جو rights ہیں وہ بھی supreme court جو دلوائی پاتا ہے اس کے through PIL تو یہ بھی judicial activism کا ایک example ہے اس کے بعد سپریم court نے کیا decriminalize کیا homosexuality کو under section 377 اور جب یہ انہوں نے کیا تو اور اس کے علاوہ right to privacy تو یہ بھی legislature اس پہ اتنے دن سے 70 years میں اب تک لونی بنا پایا ہے تو وہ بھی judicial ایکٹیوزم کے کارنی پروگریسیو تھوٹس والی چیز آئی اس کے بعد کسٹوڈیل ڈیٹس کے جو ایشو ہیں انکاؤنٹر کیلنگ کے جو ایشو ہیں ہینڈ کف اف ایک ایکیوز کے جو ایشو ہیں یہ سارے سول کرنے میں جو ایشو ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ایکزامپل ایکٹیوزم بھی چل رہا تو اس کے آپ کے پوزیٹیو میں لکھنا ہوگا کہ جو انڈین constitution ہے وہ ایشو سپریشن آف پاور کے بارے میں نہیں بتاتا ہے اور لیکن یہاں پہ چیک چیک سنڈ بیلنس ہے سارے آپس چیک سنڈ بیلنس چلتے ہیں تو ایشو 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 جو 142 ہے constitution کا ایک 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 سپریم کورٹ کو کوئی بھی لو بنا سکتا ہے complete justice کرنے کے لئے تو یہ چیز ہے تو جسے چیک بنے رہتے ہیں انڈین کونس سکیم میں تو بس یہ ہو گیا ہمارا اس سے آپ کیا کر سکتے ہو کنکلیوڈ کر سکتے اس کو آب آج جو بون سکیم ہے وہ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلیٹی سے دور جا رہی ہے تو ہمیں اس کو کرنا ہے کہ ہمیں ملہ پوزیٹیو بتانے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ایسا ٹھیک ہے تو سکیم سب سے پہلے ناؤنس کی گئی تھے ہمارے 2017 18 کے بجٹ میں ٹھیک کس کے لیے ساف کرنے کے لیے پولیٹیکل فنڈنگ سسٹم ان دی کنٹری کو کرنے کے لیے تاکہ ہم جو پولیٹیکل فنڈنگ ہے اس میں جو کش ہے اس کو لیمیٹ کر سکیں اور جو ایویڈنگ آف ٹیکس ہوتی ہے پارٹیز کے دورہ اس کو کم کر سکیں اور جو دونر ہے اس کی ایڈنٹی کو بچا سکیں پولیٹیکل وکٹیم آئیجیشن سے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کے لیے شروع کیا گیا تھا اور اس میں کیا کیا ہے میں نون ڈسکلوزر آف ریلیمیٹ انفرمیشن ڈسکلوزر نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایویڈنگ الیکشن کمیشن کی سکروٹنی بچ جائے گی کیونکہ اس میں نیمینگ تو ہوتی نہیں اس کے بعد مسی بھی ہو سکتا اس سسٹم ٹھیک ہے مسی بھی ہو سکتا دیکھو یہ سارے ایش کے لیے کیا ہے اس کے بعد کون سے کون پارٹی کو کر رہے ہیں اور اس بعد میں کن پارٹی کے لیے مطلب کن کن کورپوریشن کے لیے وہ بنا رہے ہیں وہ بہت زیادہ کیا ہو جائے گا اور ہمیں پروسس کو مور کیا بنانا ہے اس کے بعد لگا لیں گی جو ہیں کمپنیز اکورپرائیت ہاؤس لیگل لوپ holes کا یوز کر کے بھی کیا کر سکتے ہیں اس کو کر لیں گی اپنے ٹیکس کو ٹیک ہے ٹیکس کو تو وہ ہی ہے یہ ہی سارے چیزیں بولی گئی ہیں کہ on the other hand it is claimed that جو electoral bond ہے وہ promising start ہے وہ بہت زیادہ transparent کر دیں گی process کو اور جو ہے donors کی جو identity ہے وہ بہار نہیں آئے گی کو کون donate کر رہا ہے تو لیکن یہ ایک طریقے سے negative role بھی play کر سکتا ہے تو ہمیں positive and negative اس کو balance کرتے ہوئے ہم implement کرنا چاہئے تو بس یہ یہ چیز اس میں لکھی گئی ہے کس میں conclusion میں یہ چیز conclusion میں لکھی کیا بولتا ہے the significance of principle of subsidiary as was well reflected in the management of covid 19 pandemic analyzer میں بتانا ہے کہ principle of subsidiary is power distribution between different forms of government which decentralization meaning democratic decentralization or cooperative federalism meaning same principle of subsidiary principle of subsidiary central authority having a subsidiary function enabling spread of power away from it towards the local governments ensuring administrative decentralization ठीक है यह होता है principle of subsidiary इस ने बोला कि इस फर्दर democratic जो processes को strengthen किया है कैसे इस में बहुत सारे अलग अलग जगह के examples दे रखे है फर्स्ट वेव में जैसे कोविड pandemic के time पे इस ने कैसे help किया जैसे यहा का इन्हों ने एग्जांपल दे infection को spread करने में help किया management उनका decentralized हो गया proactive federal leadership जो migrant issues थे उन से related थी तो वो solution निकाल सकते थे तिक अभी भी लेकिन फोर्मल मतलो आज के लिए जो principle of subsidiarity उससे एक deviance देखा जारा बहुत सारी government की policies में जैसे कि एक national lockdown लगा दिया गया स्टेट से concern नहीं किया गया जैस्टर management act को implement करना ओल इंडिया लेवल पे तो जो जो किया गया थे उसके पाद सेंटर का यूनि लेटरल की हमें कितनी वैक्सीन से करना था तो यहां हमने डेवेशन देखा तो इसमें वही बोला गया कि जो प्रिंसीपल अब सबसेडियरिटी है उस वो क्या होता है healthy interplay of coordination between सेंटर and state strengthening democratic process which enabling dealing of social and local issues at most important healthy interplay उसके बीच में होना चाहिए बस वही है इंट्रूस रिक्मेंड रिक्मेंड़ 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 सेंड़ इस विच कूड एक्ट इस क्रक्स उफ गूड गवरनेस इंदी कंट्री और 1.4 बिलियन पीपल बस तो यही इसमें बताया गया आप यही लिख सकते हो तिक आप कंक्लूड कर सकते हो अब आ जाते कुशन नमबर 15 पर शोशल मीडिया से कफ़ जब ट्रांस पर यह यह अकाउंटेबिलिटी आई लेकिन यह अकाउंटेबिलिटी जो है वो इंस्टिटूशनल अकाउंटेबिलिटी का अल्टरनेटिव नहीं है वो हमें अनलाइज करना है सबसे पहले है शोशल मीडिया के बारे में यह तो टोपिक भी दिया गया शोशल मीडिया शोशल नेटवर्किंग साइट्स शोशल नेटवर्किंग और शोशल मीडिया जो है यह एक फ्यूजन शोशलोजी का और टेकनलोजी का ठीक है और यह पॉब्लिक पार्टी स्पेशन बढ़ता है ग्रिवियंस रेड्रेसल होता है फीडबैग अच्छे से गैदर कर पाते हैं उसके बाद क्रैसिस के टाइम पर क्या क्म्मुनूकेट कर पाते हैं आसानी से जूटू सोशल exclusion का रिस्क है violation of privacy का रिस्क है misuse of information security threats यह सारे इश्यू है लेकिन इंस्टिटूशनल जो जो कुशन पुछा दा ना जैसे कि लेजिसलेचर होगा जूड़िशरी होगा कह गया उनसका अल्टरनेटिब नहीं है क्योंकि जो accountability को यह सेट अप करते क्योंकि में जो constitution में यह प्रोवाइड किया गया कि यह जो पोस्ट होंगी checks and balances का काम करेंगी independence institution बहुत सारे सेट अप करते जैसे cbic cbc लोग पाल कैग जिसके तूरू क्या इनफोर्स्मेंट हो सकता है independent decision का आट यह हमारा लाया जो ट्रांसपेरेंसी के लिए था digitization of service accountability transparency के लिए social audit यह जो सारे चीज़ी है यह क्या है main accountability इन से आती ना कि social media platform से तो यह institution का alternative कभी भी नहीं हो सकते social media platform तो वही बोला गया कि thus there is no single mechanism to ensure transparency accountability कोई एक तरीके से नहाती बहुत सारे तरीके हैं तो जो social media है वो भी काफी अच्छा role play कर सकता है लेकिन along with institutional mechanism good governance को ensure करने में इसलिए step लिए जा रहे हैं बहुत सारे जिसे कि digitization of all services amending of social secret act ताकि वो less ambivio so social edit को mandate करना तो ये सारे चीज़े हैं जिसे कि transparency और accountability को बढ़ाया जा सकता है और social media platform का not as a primary tool but as a assisting tool use किया जा सकता है with other institutions तिक है ताकि हम जो accountability है उसको set up कर सके transparency को को भी set up कर सके आप आ जाता है हमारा question number 16 although the state has the right incentive and intention to deliver public services efficiently its capacity to do so is questionable critically discussed in the context of India although the state has the right incentive and intentions to deliver public services sufficiently state के पास right incentive भी है intention भी है public services को efficiently deliver करने के लिए और उसकी capacity भी है its capacity to do so लेकिन उसकी capacity को question किया जाता है critically discuss करना है कैसे हैं कैसे efficiently वो कर सकते हैं सबसे पहले incentive है state के पास efficient public service को deliver करने के लिए जैसे की DPSP में भी ये बोला गया है welfareistic state का उसमें point दिया गया DPSP में prosperity of people development of people more decentralization of power village panchayत हमें बनानी है उसके लिए हमें incentive to state से दिये गए है जो कि हमारे DPSP में दिये गए है right intention to deliver public service efficiently वो कामे कहां से मिलता है जैसे कि बहुत सारे चीज़ों कि public services की जो delivery है वो online हो रही है biometric का government use कर रही है dbt का government use कर रही है तो इससे क्या पता चलता है उनके intentions भी सही है ठीक है लेकिन poor state capacity है जैसे कि state की capacity नहीं है जैसे कि personal की कमी है quality of personal नहीं है मतलब वो जब ज़्यादा skilled नहीं है उसके बाद विए जो process है काफी ज़्यादा complicated है administration में challenge जा जाते है enforcement mechanism mechanism weak होता है sometimes there is not political will ठीक है to implement various schemes to despite these issues state जो है successful रहे बहुत सारी जो public services को implement करने में large scale पे जैसे कमन रहेगा mid day meal national food security act RTI right to education one nation one ration card प्रधान मंत्री गरीब के लियानी होजना तो यह सारी चीज़ों को करने में काफी ज्यादा successful रही है government तो वही है कि significant efforts are required to raise the standard of personal simplification of processes and stranding the enforcement mechanism ठीक है तो बस वही है कुछ हम काम करेंगे तो जो हमारा जो mechanism है public service delivery का capacity building करने में अगर हम help करेंगे या government उस पे काम करेंगी तो जो हमारी capacity building है वो भी सही हो जाएगी क्योंकि हमारे पास क्या है incentive भी है ठीक है हमारे पास incentive भी है हमारे पास intention भी है बस हमारे पास capacity नहीं है तो capacity building में government जो है थोड़ा सा ध्यान देगी तो क्या हो जाएगा जो public service delivery है वो काफी ज़्यादा बोला है कि global hunger index में जो हमारे ranking कम हो रही है तो उसके बारे में बताना है सबसे पहले global hunger index में क्या मापा जाते है under nourishment child wasting child stunting child mortality ठीक है इंडिया की rank 101 आई है 116 countries में से ठीक है लेकिन इस का में इस्यू के methodology का issue है इसमें 70% weight is दीगी है 5 साल से कम बच्चों की उसमें और 30% weight is दीगी है adult में तो सबसे पहले तो इसकी methodology सही नहीं है तो वही बोला है कि हमारा food production issue नहीं है other issue है सबसे पहले तो इसको count करने का मतलब methodology का issue में है तो वही है कि इंडिया ने बेशक से फिर भी हमारी जो minimum dietary intake है वो fall होता जा रहा है क्यों कि और भी बहुत सारे issue है जैसे कि poverty multi-dimensional nature of hunger ineffective implementation of skin skins का बना तो देते हैं लेकिन उसका ground level implementation इतना नहीं हो पाता है food waste waste बहुत जाता होती है 40% जो हमारा food produce होता है इंडिया में हम हर साल waste कर देते है उसके बाद है purchasing power हमारी काम हो रही है क्यों कि क्या हो रहे inflation बढ़ रहा है ठीक है economy से आप इसको कर सकते हो technical issues बहुत सारे है जैसे कि digitization हो रहा है services का तो digital divide भी तो है rural urban areas में जो digital penetration है वो equal नहीं है digital divide है तो penetration उतना नहीं है लोग educated नहीं है लोग educated नहीं है ठीक है उसके बाद बस ऐसे ही आप बहुत सारे skilled नहीं है लोग ठीक है तो यह है in the view of government has initiated बहुत सारे staff जैसे कि one nation, one russian card scheme प्रधान मंतरी, gripping land अन्योजना और भी बहुत सारे hunger को tackle करने के लिए governments को scheme बनानी चाहिए और उनका ground level implementation है वो ज़्यादा effective application होना चाहिए ठीक है main चीज़ वो है कि उनका ground level जो implementation है वो ज़्यादा होना चाहिए government के पास intentions भी है will भी है लेकिन जो capacity building अगर government करते तो वो काफी ज़्यादा helpful हो सकती है आजाते हैं question number 18 पे क्या बोलता है democratization of primary health care is indispensable for fulfilling the objective of equitable and comprehensive care in India discuss democratization of primary health care is indispensable अगर हम equitable and comprehensive care इंडिया में increase करनी है तो हमें जो primary health care है उसका democratization करना होगा वो हमें बताना है सबसे पहले तो आप जितने भी health से related जो भी आपके पास data है वो आप बता सकते हो फिर बता सकते हो कि democratization of health care का मतलब क्या होता है an idea where patients are sufficiently empowered to take charge of their own well-being manage their own health and make informed decision about availing suitable health care services उसको बोलते है democratization of health care ठीक है फिर आप बता सकते हो primary health के बारे में कि जो primary health है वो role of society approach है health or well-being के लिए जो कि लोगों की need के उपर डिपेंड है इंडिविजल को क्या चाहिए family को क्या चाहिए और communities को क्या चाहिए ठीक है तो health का ये better या broader retirement हो सकता है और में लिए comprehensive और interrelated aspects पे काम करता है तो वह ये this necessitates the need to democratize primary health care in India need necessity मतलब democratize करने की क्यों जरूरत है primary health care को वो बताया गया है सबसे पहले proximity to health care center to community सबसे पहले जो primary health care होते है PHCs होते है वो क्या होते है सबसे पास होते है लोगों के तो लोग सबसे ज़्यादा जो फायदा उठा सकते है कि हमापे citizen का participation ज़्यादा होगा right to health जो है हमारे right to life में आ गया article 21 में तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि सब लोगों के पास में जो है वो primary health care facilities होने चाहिए उसके बाद है fiscal decentralization उनके पास आपने बनातों दी लेकिन आपको अगर उनको fiscal power नहीं दोगे ठीक है तो वो भी गलत होगा तो सब और उसके बाद क्या करना चाहिए fiscal decentralization होना चाहिए उसका money का तो वही है recent covid pandemic से जो state में जो health care की जो facilities है उसको दिखाया है कि मैं जो exposed किया है recent covid pandemic के तो जो हमारी especially जो primary health care वो बहुँ ज़्यादा weak है वहाँ पे doctors की कमी है वहाँ पे nurses की कमी है वहाँ पे क्या है वहाँ पे infrastructure की कमी है तो इन सारे जोगो government को देखना चाहिए और इसके बाद क्या है जो GDP का at least 3 to 4% तो हमारे health care पे खर्चाओना चाहिए ठीक है of at least 70% of total health expenditure ठीक है हाँ और total health expenditure का कम से कम 70% जो पब्लिक health expenditure होना चाहिए तो mainly government को spending तो increase करने होगी infrastructure build करना होगा doctors, nurses का appointment करने होगे ठीक है और private partnership भी हो सकते है public private partnership के थूप भी government जो है इनको help कर सकते है primary health care जो units है उनको increase कर सकते है अब जाते हैं question number 19 में क्या बोलता है in context of evolving discourse on Indo-Pacific analyze the factors driving the global shift towards the region मतलब इंडो-Pacific की तरफ ध्यान क्यों जा रहा है वो बोला है और इंडिया के interest और challenges क्या है तो इंडो-Pacific जो है एक नया geopolitical construct उभर के आ रहा है काफी जादा important है और Asia-Pacific को इसने जो काफी prevalent ट्रम थी उसको replace कर दिया है इसका मतलब इंडिया की तरफ जो focus हो जादा Asia-Pacific की बजाए जो इंडो-Pacific वाला area वो काफी जादा important news में दिख रहा है इन factors ने यह shift किया है सबसे पहले तो इस areas में important sea line है important sea line है communication की जैसे की मैं लगता straight हो गई ठीक है यह काफी important है यहाँ से काफी trade भी जाता है और trade काफी trade होता है यहाँ से ठीक है बोजांबिक चैनल बेबल मंदा तो इस सारी इंडो-Pacific में आती है ठीक है आभी बताया कि trade काफी जादा होता है काफी world की GDP यहाँ से flow करती है उसके बाद natural resources में भी यह reach है इसी area में चाइना की जो aggressive और expenses policy है वो भी चल रही है तो उसको counter करने के लिए भी जो यह reason है यह world के लिए important हो जाता है इंडिया के interest के हैं peace or security के लिए यह reason जरूरी है geopolitics के लिए भी हमारे लिए जरूरी एफरीका से connect करता है island countries से connect करता है Australia से connect करता है इधर हमारी जो south east station countries उससे हमें connect करता है चाइना की countering इससे हो सकती है ठीक है countering चाइना उसके बाद चाइना को counter India कर सकता है और भी बहुत सारे interest है पर्मोट करने में यह हमारी help कर सकता है climate change के issues में यह वाला region जो है तो लेकिन various challenges के हैं हमारी naval capacity अच्छी नहीं है tariff and known tariff measures tariff जो को आप उसमें लगाते हैं risk of antagonizing China जो string of pearl policy जो चाइना की चल रही है और rule based order की बजाए वहां पे है जो मिनाइज कर रहा है पूरे area को South China सी के ठीक है और definitional consensus है मतलब priorities में सबका difference है जिनकी भी जो definitions है वो same नहीं है ठीक है तो इसी लिए जो geopolitical जो advantage है Indo-Pacific का वो इंडिया को एक मतलब ज़्यादा pre-eminent position दे रहा है एक AUKUS जो group बना है वो भी इस region की importance के बारे में बताती है कि जो इसी region के आसपास के जो groups बन रहे है regional जो multilateral जो groupings बन रही है वो इस region की importance को clearly define करती है तो इंडिया को भी इसमें smart play करना चाहिए और जो भी आप positively conclusion में लिख सकते है आज़ते हैं question number 20 इंडिया ज़ अफगानिस्तान policy must be based on clear-eyed understanding of important strategic goals in region amid the current regional and global strategic environment laboratory हमें बताना है कि हमें अफगान की policy आँख खोल के मिलब साफ आँखों से समझना चाहिए और तभी इसमें कुछ हो करना चाहिए वो बताना है इसमें बोला है कि कब कैसे पहले इसने introduction किया कि अफगानिस्तान में हो गया रहा है तालिबान ने पूरी power को capture कर लिया है तो अब क्या है इंडिया के लिए क्यों जरूरी है इंडिया के लिए जरूरी है terrorism के लिए इंडिया में terrorism बढ़ सकता है चाहिना और पाकिस्तान का influence अफगानिस्तान में जड़ा बढ़ सकता है जिसके कारण इंडिया को और ज़्यादा मुश्किल हो सकते है financial और strategic investment जो हमने अफगानिस्तान में कर रही है बहुत सारे प्रोजेक्ट वहां की पारलियमिट बनाए तो वही है कि regional instability हो सकते है टोटल और इंडिया की जो existing approach है उसमें वो हो सकता है इंडिया की भी recent approach क्या थी इंडिया ने हमेशा support क्या था अफगान-led, अफगान-owned and अफगान-control process तिक है peace or reconciliation in Afghanistan के लिए जिसमें जो अफगान की elected government थी उसका से होना चाहिए, active engagement होनी चाहिए लेकिन अभी कैट टोटली Taliban के हाथ में power है तो वो भी इंडिया के लिए limitation हो गई है तो इंडिया को long term जो strategic approach है उसकी तरफ जाना चाहिए जैसे कि Taliban के साथ informal links बनाना चाहिए इंडिया को अपनी diplomating engagement को और ज्यादा broader करना चाहिए humanitarian जो aid है वो जैसे कि अभी recently government ने humanitarian इंडिया बहुत सारा जो ग्यों है वो भी अफगानिस्तान पहुचाने के वो साइन किया है Taliban के साथ उसके बाद other channels के थुरू भी इंडिया को बात करने चाहिए जैसे कि SEO हो गया ठीक है इन channels के थुरू बात करने चाहिए तो वह यह reports जो है इंडिया Taliban के साथ engage करना चाह रहा है यह दिखा रहा है कि जो new Delhi की growing security concerns है अफगानिस्तान के लिए और हम अपने approach को रही calibrate करना चाह रहे है तो अभी situation flux में है लेकिन इंडिया को एक detailed net assessment करना होगा कि उसे क्या करना है तो पोलिटिकल कोस्ट क्या हो सकते हैं और जियो पोलिटिकल इंटरिस्ट क्या हो सकते हैं उस region में तो उसके according ही इंडिया को अपनी best strategy adapt करनी होगी तो यह आज के हमारे जो है यह question भी हो गया complete और हमारे 20 questions आज complete हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा जो GS2 का 8 lectures का जो GS2 का जो 8 lectures है वो आज हमारे complete हो गए है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पूरी स्रीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना मत पूलना तो ठीक है तो इसी lecture पर आज का lecture खतम करते हैं जो हमारे next lecture आएंगे वो आएंगे हमारे GS4 के ठीक है 5 to 6 lecture होंगे अगर आपको वो भी देखने है तो आप चैनल के साथ ऐसे ही बने रहे है Thank you very much, bye bye